سبھی دوستوں کا آن لائن تابعیز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید ہے ویلکم ہے آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ایک ایسے وظیفے کے بارے میں جو دو منٹ کے اندر اندر اثر کرتا ہے یعنی کی آنکھ بند کر کے آپ گیارہ بار اس نام کو پڑھ لیجیے آنکھ کھلنے سے پہلے پہلے ہی آپ کا وہ کام بن جائے گا جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کرو گے آپ کی منچاہی دعا فورا قبول ہو جائے گی جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دو منٹ کے اندر آپ کی قسمت بدل جائے گی یہ وظیفہ سب سے تیز اثر کرتا ہے اور اس سے تیز اثر کرنے والا وظیفہ شاید ہی کوئی ہوگا اگر آپ اس کو طریقے کے ساتھ یقین کے ساتھ کر لیتے ہیں تو ایک بار اس وظیفے کو آپ کریں گے اور ایک بار کے کرنے سے ہی آپ کی منچاہی دعا پوری ہو جائے گی یعنی کی آپ کے دل میں جو بھی خواہش ہے آپ کی جو بھی دعا ہے آپ کا جو بھی نیک اور جائز مقصد ہے اس نام کو گیارہ بار پڑھ لیجئے آپ کا آنکھ کھولتے ہی اس وظیفے کو پورا کرتے ہی آپ کے وہ کام بننے کی خوشخبری آپ کو مل جائے گی آپ کے دل میں جو بھی دعا ہے جس کو آپ پورا کرانا چاہتے ہیں آپ کی وہ دعا پوری ہو جائے گی آپ کی جو منچاہی دعا ہے جو منچاہی حاجت ہے آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی اگر آپ کا کوئی بگڑا کام ہے تو اس سے وہ آپ کا بگڑا کام بھی بن جائے گا آپ جیسا چاہو گے بلکل ویسے ہی ہوگا اگر آپ کے اوپر کوئی پریشانی آ جاتی ہے اچانک سے آپ اس وظیفے ہو کر کے اس پریشانی کو ٹالنے کے لیے اللہ سے دعا کر لیجئے انشاءاللہ فوراں آپ کی وہ پریشانی ٹل جائے گی فوراں وہ مشکل آسان ہو جائے گی آپ کے لیے اگر آپ کا کوئی بگڑا کام ہے جس کو آپ بنانا چاہتے ہیں اس وظیفے ہو کرنے کے بعد اس کام کے بننے کی دعا کر لیجئے آپ کا وہ بگڑا کام بھی بن جائے گا دعا قبولیت کا بہت ہی پاورفل اور یہ سپیشل وظیفہ ہے دعا قبولیت کا اگر آپ کوئی وظیفہ ایسا ڈھونڈ رہے ہیں جس سے آپ چاہتے ہیں کہ میری دعا قبول ہو جائے جو میرے دل میں خواہش ہے جو میری حاجت ہے جو میری دعا ہے پوری کرانا چاہتا ہوں میں کرانا چاہتی ہوں تو آپ صحیح ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں صحیح وظیفے پر آپ آئے ہیں یہ وظیفہ دعا قبول کرانے کا ہی ہے دل کی حاجتوں کو پورا کرانے کا ہی ہے تو آئیے سب سے پہلے جان لیتے ہیں آپ کو اس وظیفے کو کرنا کس طریقے سے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا وہ کون سا نام ہے اس کو گیارہ بار کس طرح سے آپ کو پڑھنا ہے سب کچھ اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں آپ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھ لیں اس کے بعد آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی سب سے پہلی شرط اس وظیفے کو کرنے کی یہ ہے کہ آپ کو اس وظیفے کو جب بھی آپ کریں اس کا کوئی وقت نہیں ہے کہ آپ کو اس کو صبح میں کرنا ہوگا یا رات میں کرنا ہوگا اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے آپ چاہیں صبح میں کر لیں آپ چاہیں رات میں کر لیں کسی بھی وقت کر لیں لیکن جب بھی کریں تو پاک صاحب حالت میں نہا دھو کر کریں گے دوسری بات جب آپ اس وظیفے کو کرتے ہوں تب آپ کو کسی سے بھی بات چیز نہیں کرنے خاموشی کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے تیسری بات اس پر پورا یقینیں کامل رکھنا ہے پورا یقین رکھ کر پورا بھروسہ رکھ کر آپ اس وظیفے کو کریں گے ایک بات اس میں اور سمجھ لیں کہ اس وظیفے کو آپ ایسی جگہ پر بیٹھ کر کریں جو پاک صاحب جگہ ہو کسی ایسی جگہ پر نہ کریں یہاں پر کسی طرح کی کوئی گندگی ہو جانماز ہو تو جانماز پر بیٹھ کر کر لیں یا کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر کر لیں پاک صاحب جگہ پر آپ اس کو بیٹھ کر کریں صاحب ستری جگہ پر وظیفہ کرنے کے لئے آپ کو تین بار سب سے پہلے شروع میں درود پاک پڑھ لینی درود پاک آپ کے جو بھی یاد ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے کوئی بھی درود پاک یاد نہیں ہے تو آپ کی سکرین پر سب سے چھوٹی درود پاک دکھائی جاری ہے اس درود پاک کو آپ تین بار پڑھ لیں جب آپ اس درود پاک کو تین بار پڑھیں اس کے بعد آپ کو یہ اللہ کا پاک اور پاورفل نام جس کو آپ کو گیارہ بار پڑھنا آئی لکھا یا متاکبرو اس نام کو آپ کو گیارہ بار پڑھنا ہے آپ چاہیں اس نام کو آپ آنکھ بند کر کے پڑھ لیں آنکھ کھول کے پڑھ لیں آپ کے اوپر ہے آنکھ بند کر کے پڑھیں گے تو اور زیادہ بہتر ہے پڑھنا کیا ہے آنکھیں بند کر لینی ہے تین بار شروع میں درود پاک پڑھنی پھر پڑھنا یا متقبرو یا متقبرو اس طرح سے اس کو گیارہ بار پڑھنا ہے گیارہ بار جیسے ہی آپ اس کو پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ کو آخیر میں پھر سے تین بار درود پاک پڑھ دینی ہے وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی اتنا ہی وظیفہ آپ کو کرنا ہے اتنا کرنے کے بعد آپ کو اپنی آنکھیں کھولنی ہیں آپ کو اس طرح سے اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھانا ہے اور جس مقصد کے لیے بھی آپ نے اس وظیفے کو کرا ہے اس مقصد کے لیے آپ اللہ سے دعا مانگیں چاہیں وہ آپ کا کوئی سا بھی مقصد ہو دعا قبولیت کا مقصد ہو بگلے کاموں کو بنانے کا مقصد ہو حاجت کو پورا کرانے کا مقصد ہو پریشانی کو ٹالنے کا مقصد ہو نوکری پانے کا مقصد ہو شادی کے لیے کسی کو راضی کرنے کا مقصد ہو نیک رشتے پانے کے لیے مقصد ہو جو سبھی آپ کا مقصد ہو بہت سارے مسئلے اس سے حل ہو جاتے ہیں آپ کے دل میں جو بھی مقصد ہے اس مقصد کے لیے آپ دعا مانگیں انشاءاللہ آپ کا نیک اور جائز مقصد ہوگا تو آپ کو اس میں ضرور کامیابی ملے گی امید کرتا ہوں آپ کی سمجھنے سے آگیا ہوگا جس طریقے سمجھانے کی کوشش کری ہے وظیفے کو ایک بار ہی کرنا ہے اس کی کوئی مدد نہیں ہے کہ اس کو سات دن کرنا ہے اتنے دن کرنا ہے اتنے دن کرنا ہے ایک بار اس وظیفے کو آپ کریں گے اور ایک بار میں ہی آپ کو کامیابی مل جائے گی اگر آپ کو اس کی فیڑ سے ضرور پڑتی ہے آپ کو فیڑ سے کوئی پریشانی آجا اس کو ٹالنا ہے بگڑے کاموں کو بنانا ہے تو آپ اس کو فیڑ سے کر سکتے ہیں اگر آپ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں آپ کو اس پر یقین ہے تو اس ویڈیو کو آپ بھی لائک کر دیں کمنٹ باکس میں جا کر آمین ضرور لکھیں کہ معلوم کس کی زبان زنگلہ ہوا آمین کب قبول ہو جائے آپ کے اور ہمارے سارے کام بن جائیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ باکس میں آمین لکھ دیں پورا یقین لکھر آپ اس وظیفے ہو کریں انشاءاللہ آپ کو اس میں ضرور کامیابی ملے گی